اللہ الرحمن الرحیم پرسوں سب سے بڑے قبیرہ گناہ شرک کے بارے میں کچھ بات کی تھی شرک کے بعد تو سب سے بڑا گناہ ہے جس پر پوری امت کا اجمع ہے کہ اسلام میں شرک کے بعد تو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے فرض نماز جان بوچھ کر قضا کر دینا حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ اکبر القبائر کیا ہے یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں ایک تو ہے کبیرہ گناہ ایک ہے کبیرہ کے بھی کبیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا صحابی نے پوچھا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو قضا کر دینا اس لئے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس بات کا قرآن مجید میں سیکڑوں مرتبہ حکم دیا ہو کوئی پارہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے نماز کا تذکرہ نہ کیا ہو اقیم الصلاة یقیمون الصلاة یہ الفاظ ہیں تو اس کا اس قدر احتمام اور اتنی زیادہ تعقیب یہاں تک کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کسی مجتحد نے یہ کہا ہو کہ فلا گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے لیکن نماز ایک واحد نماز چھوڑ دینا ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں بعض فقہہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے جس نے جان بوچ کر ایک نماز بھی قضا کر دی تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کا نکاح بھی ٹوڑ جائے گا توبہ کیے وغیر اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نہیں کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے پہلے زمانے میں جب بے نمازی نہیں ہوتے تھے دنیا میں یہ تو اب یہ بدہ چل پڑی ہے پہلے تو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑے اس کا تصور نہیں تھا تو اس وقت ایسے واقعات ہوتے تھے کہ اگر کسی بے نمازی کی موت واقع ہو گئی تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے تھے آج کل تو چونکہ بے نمازی ہی ہیں اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دیں تو میرا خالق قبرستان میں محلے کے آٹھ آدمی دفن ہوں گے باقی آٹھ لاکھ جو ہے وہ تو پھر عیسائیوں کے قبرستان میں جائیں گے تو اس لیے تھوڑا سا حالات کے لحاظ سے بھی جہنب فتوہ بدل جاتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ سختی ہے اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور مشرقین یعنی کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے ہر وقت تو چہرے پہ کسی کے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک مثال دے دی کہ بھئی ازان ہوگی جو نماز کی تیاری کرے گا وہ مسلمان ہوگا جو نماز کی تیاری نہیں کرے گا اپنے دکان میں کاروبار میں بیٹھا رہے گا وہ کافر ہوگا یہ واضح فرق ہے نماز کے ذریعے اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایک اور بھی حدیث میں جس کو بیان کیا کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ جس کو سب سے بڑا گناہ حدیث میں کہا گیا یہ جو آپ سے ارز کر رہا ہوں نمبر لگا کہ اس میں یہ نیت کر لیں کہ ان تمام گناہوں سے انشاءاللہ رمضان میں توبہ کریں گے کیونکہ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں بڑا گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر جہنم کی وعی دو جہنم کی آگ چھوٹی موٹی خطاؤں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ویسے ہی ماف کر دوں گا نمازوں سے ماف ہو جاتی ہیں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں فجر پڑی آپ نے عیشہ سے فجر کے درمیان جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی وہ اللہ ویسے ہی ماف کر دیتے ہیں کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سچی توبہ کے بغیر ماف نہیں ہوتے اللہ کا قانون یہ